انسانیت نے ریسنگ کو ایک ایکسٹریم لیول پر لے جاتے ہوئے انسانی فیزیکل لیمٹس کو ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کیا اور دو سو اکاون کلومیٹر لمبی میراتھون ریس سارا کے سراہ کے اندر اورگنائز کروائی جو سوف تیس مراکو سے شروع ہو کر چھے دن تک مسلسل اپنے پاؤں پر بھاگ کر مکمل کرنا تھی ہر ایک پاٹیشپینٹ کو الگ الگ بھاگنا تھا شدید گرمی اور اکیلے پن کے ساتھ صرف ٹریک کو فالو کرتے ہوئے جس کے جگہ جگہ پر چیک پوائنٹس بنے ہوئے تھے نائنٹی نائنٹی فور کے اندر ایک اٹیلین میراتھون رنر بھی اس ریس کے اندر شامل تھا جس کا نام تھا پروسپیری جس نے اس ریس کے لیے بہت زیادہ پریکٹس کی تھی ریس کا آغاز ہوتا ہے اور ہر شخص ایک دوسرے سے فاصلے پر وقفے وقفے سے بھاگنا شروع کرتا ہے جن کے بیک کے اندر کسی بھی امرجنسی سے نمٹنے کے لیے کھانے پینے کا سامان کمپس اور میڈیکل کیٹ جیسی چیزیں موجود تھی اس ٹریک پر چھے چیک پوائنٹس تھے اور ہر ایک پارٹسپینڈ کو ہر ایک دن ایک چیک پوائنٹ پر پہنچنا تھا شروعات میں سب کچھ نارمل رہا مگر چوتھے ٹریک پر پہنچنے کے لیے پروسپیری کو تریپن میل کا فاصلہ بھاگ کر ایک دن کے اندر تیہ کرنا تھا لیکن یہاں پر اچانک سے ریت کے بڑے بڑے توفان اٹھنے لگتے ہیں گردو گبار اور ریت کے ریزر کی طرح کے تیف ٹکڑیس کی حد نگاہ کو زیرو کر دیتے ہیں اسے سمجھ نہیں آتا کہ آگے کہاں اور کیسے بڑے اور اگر وہ یہی پر رکنے لگتے ہیں